ایک شیر یہ ہے کہ پشیر ہے کہ عمر تو کم ملی شامعہ کو عمر تو کم ملی شامعہ کو زندگی خوبصورت دی شامعہ کی زندگی بڑھئی شارٹ ہے ایک رات کی مگر وہ جو زندگی چھوٹی سی ہے وہ روشتی بخشتی ہے سارے عالم کتنی خوبصورت بات زندگی کم عمر تو کم ملی شامعہ کو زندگی خوبصورت ملی اور یہ میرے اپنے پہ ہمارے خاندان پہ یہ شیر کا دوسرا شیر جاستہ ہے ان کو گن کا مخدر ملا ان کو گن کا مخدر ملا مجھ کو شامعہ کی فسپت کی وہ پھول کی طرح ہے لہے لہے خوبصورت بھائینا کی چل رہے گئے خوبصورت بھائینا کی ان کو گن کا مخدر ملا مجھ کو شبنن کی خسمت دی شبنن آتے جانتے ہیں ان کو گھلکا مقدر ملا مجھ کو شبنن کی خسمت دی زندگی کب ملی شمت زندگی کب صورت ملی جزاک اللہ خیر میں یہ اسی کو کوٹ آف ٹینکس کی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں اس موقع کو کہ میں بہت ہی شکر بزار بھون صدر صاحب کا اور اس بہترین کمیٹی کا I feel this کمیٹی is chosen by Allah جن کو جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ اللہ تعالی اللہ حضہ و جل ان سے کام لیتا ہے اور ایک بڑے کام کے لیے بڑے لوگوں کو سرک کرتا ہے بڑے لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لمبے چھوڑے مالدار یہ وہ وہ بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑا کام کرتے ہیں بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑا سوچتے ہیں بڑے لوگ وہ ہیں جو خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو اس بہترین کمیٹی کے جو ممبرز ہیں سٹارٹنگ سے لیتے ہوئے آج تک they are all people chosen by Allah these people are chosen by Allah یہ ایک ہینڈ فول آف لوگوں کو اللہ سیلیکٹ کرتے اس کام کے لیے اس مدرسے کے لیے ان بچیوں کی تربیت کے لیے ان کی پرورش کے لیے ان کی تعلیموں اور تربیت کے لیے چھوک لیا ہے اللہ تعالی کیونکہ یہی most eligible qualified people ہیں اس کام پورا کرنے کے لیے تو they are not ordinary people in my view in the view of Allah also تو ہر کوئی teacher ہر کوئی employee اور ہر کوئی member of this committee جو اس مدرسے کے لیے اس ادارے کے لیے تیس سال سے کام کر رہے ہیں اور کام کرنے والے ہیں they are all chosen by Allah I want to congratulate them اور اور میں دعا کروں گا اللہ تعالی سے کہ ان کی خدمات پر خوبون فرمائے اللہ تعالی اور ان کو اور ان کی فیملیز کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراس کرے کامیاب کرے بہترین عجر عطا فرمائے خادر باشا بھائی کو اور سارے گزرگ حضرات جنہوں سے میں پہ شامل کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس قادر حضر کو عطا فرمائے اور اس حال کے پخائن کرنے میں جو پیسہ لگا ہے جو محنت لگی ہے جو انڈریسٹ لوگوں نے لیا ہے انہر یہ کو اغط 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 بہترین کامیابی سے نوازے میں شکر بزار ہوں میرے فیملی میمبرز کا اور سارے کمیٹی میمبرز کا جو ہر وقت میری ہر بار پہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں خالت بھی بولتا ہوں تو ہاں ہاں صحیح ہے تو اس لیے اس لفت کا شکر بزار ہوں میرے بچوں کا تو بہت ہی سیادہ شکر بزار ہوں اس لیے کہ جو میں غلطی کرتا ہوں تو بھی لڑتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ہی صحیح ہیں ہمیں غلط ہیں تو تینکیو ویری منچ جزاکر لاو خیر ای بیشو آل ای بیری گریٹ فیوچر ان دنیا ان دیا آفرہ السلام علیکم اور ایڈمت اللہ یورکہ مخدس خیالوں کا نزول آلہ دماغوں پر نہیں پاکیزہ دلوں پر آلہ خیالوں کا نزول آلہ دماغوں پر نہیں مخدس خیالوں کا نزول آلہ دماغوں پر نہیں پاکیزہ دلوں پر ہوتا ہے آلہ دلوں پر ہوتا ہے آپ کو کافی سبھا اور سکون کے ساتھ بھی دیکھ پڑے آلہ دلوں پر دلوں پر نزول ایک تو ملوم نے خصوصی چیف گیسٹ کا گرید ہی خطبہ اوہ اکنے آلہ اور آپ ملوئی کیا کہوں ہمارے بہترم سائفوندین صاحب ایک ان سے پہلے اپنا بتاپ سن آئیں گے دیجئے سننے والوں میں نہ کہ کہنے والوں میں کیونکہ چونکہ عصبت کا حکم ہے میں بھی کچھ سکتے ہیں کہ جس بات میں صحب کروں اس سے پہلے کہ میں کوئی دینی مجھوٹ کے درم فاؤں دو اشخاص کی طرف میرا کچھ کہنا بنتا ہے اور جب بھی میرے احدی تصور میں لاتا ہوں تو یہ شئیوں میرے ذہن میں آتا ہے یہ نسب و نسل کی اوراں خبور کا فن اپنا یہ نسب و نسل کی اوراں خبور کا فن اپنا جو آئے جو آئے موٹ کی طور کی تنمیان ہے سب سے پہلے محمد ہتاید اللہ صاحب جنس میں دوستا کیونسی اپناتی دستلاسی کے پرشان اور پروفیسور انگولا صاحب انگولا صاحب ایک برسا تھی دستلاسی کے معنی دوستا جو بہت اکلو فرنا اور ان کی یہ خاصیتت تھی کہ وہ بہت چھوٹوں کو بھی اپنے طرف متوجہ کر لیتے تھے لیکن کمین تو محمد ڈاکیل آوی صاحب پس کیونکہ اگزامس کی تاریخ وقت عظمت کی گھر میں ہم لوگ جمع تھے پیچھے کی حصہ میں جہاں پر ہم کبھائنٹ سٹڈی کر دے تھے رات تک سوہ نو سوڑے نو کا وقت تھا رسجو کا ایک کچھ کتاب پڑھا ہوتا پھیکے میرے سامنے ایک حسین شخص اپنے روح حسن کے ساتھ اس جگہ پر ہم لوگ دیکھنے کی رہے تھے تو اسیمت صاحب تو خیر اپنے طریقے سے مقاتل ہو رہے ہیں دائیت میں سے لیکن چکہ اپنے زاپت ہے پہ پہلی ان کے ساتھ پورا خانت تھی تو میں سیبھائے سلام علیکم کی دوسری کوئی آر بات کہیں نہ سبا تو کوشی کھیج کر بڑے گئے اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے روح کی تیکسٹ دکھا لیے ہیں تو اسیمت صاحب نے اپنے روح کی تیکسٹ دکھا لیے ہیں تو انہوں نے اس میں سے غالب کا کہ کلام بزل یا روائی جو بھی ہو پڑی اور اس کی تفسیر کی بس میں تو تو انہوں نے اس کی طرف پڑی طرح سے مکتہ اچھے بھٹی ہوئے ان کی اکشیر کا لامر کو ان کی طرزہ اندفتوگر کو اور ان کا انتازہ بہیاں کو لے کر ان کا فکر اس کرتا ہے یہ اپنے مجھے مجھے میں میں دیکھتا رہا اور ان کے انتخائی کے بعد جس کمڑے میں ہمیں آتا تھے ملیہ کے لازمت سے ہمیں دوست ایک بار میں ہمیں دو دو دی دینے تو اس مساحت کی تصویر کے لینچے ایک شیر لکھا ہوا رہتا تھا پتہ چلا کہ اوزدائی بھینی کی ہاتھوں سے تحریر کیا ہوا سلکتی جو کہ مویش کا پس پر ایک بڑا اندر شر دکھا ہوا تھا حریفہ جادہو بشوار بن اور مسکراتا جا حریفہ جادہو بشوار بن اور مسکراتا جا کہ مشکل اصل میں بنتی ہے صرف احساس مشکل سے تو مشکل اصل میں بنتی ہے صرف احساس مشکل سے تو مہت اچھا لگا تو میں نے بھائشہ سے بھیجا ہمیں بھیجا پوچھا کہ شرک کس کا ہے اور سلکتا ہے تو جب کبھی بھی اسلامی طرح پر میں فا انہا مار یسنی اسرہ انہا مار یسنی اسرہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں دو مرتبہ ایک ہی آیت کو دورتا ہے فا انہا مار یسنی اسرہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقین مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو انہی ہے ماملہ زندگی کا کہ پایدارش پر مرتبہ یہ دونوں راقیت انسانی زندگی میں ایک درد، ایک رنج، ایک تکریف کی صورتحال سے گزرتی ہیں اور اس صورتحال سے گزرنے کے بعد جب پایدارش کے بعد ماں کے دو ایک میں بچہ آتا ہے تو اس ساتھا درد بھولی راتی ہے اور اسی طرح سے موت ایک دروازہ ہے جس سے تاخر ہو کر انسان اللہ کے بار میں ہمیں حاضر ہوتا ہے اس وقت بھی جو بہتر جو تکریف جو ذہینی کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کے بھولی راتی ہے اس سے ترمہم سے زیادہ محبت رکھ برانگا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ادنی ہے اس پر میں اپنے دورانی بتالی میں ایک دوست پراغراف پڑھے اور میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں آپ کی بازت سے مجھے عزمت کی طرح ایکسٹر طرح میں ایکسٹر طرح میں کہیں گے 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 ایکسٹر طرح میں ایکسٹر طرح نہیں انگیئی – ایکسٹر طرح کی طرف ایکسٹر طرح میں آپ کی طرف پر ٹوچی گے 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 انسان اپنا خالق کو براہ راستہ پر دیکھ نہیں سکتا مگر انسان اخری طور پر دیکھنے جیسے تجربے کے ذریعہ خالق کے وجود پر تائیق پر حاصل کر سکتا ہے لیکن انسان اخری طور پر بڑھنے جیسے تجربے کے ذریعہ خالق کے وجود پر کنیکشن حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے خالق نے ایک بورڈل پیدا کیا ہے یہ مارل مارل آف کنوکشن مطلب امزورش یہ مارل نہیں مارل ہے جس کو ماں کہتے ہیں ہر انسان کامل کنوکشن کے ساتھ اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے حالانکہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حقیقت ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے کے وقت بہتائے راکھیں پیدا ہونے کے وقت بظاہر آنکھ لکھا پیدا ہوتا ہے لیکن پیدا ہش کے وقت وہ اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے کے خوادر نہیں ہوتا ماں ماں کے سب سے زیادہ نوکی اور انتیازی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کے رحمت خدا رنگی کا ایک عملی تعرف ہے خدا تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم ہے مگر ماں کی صورت میں خدا نے اپنی اسی صفت کو پرشکی طور پر دکھایا ہے ماں کی شفاقت اس کی عبدی محبت اور ہر بندہ خدا کیلئی اس امیت کا سامان موجود ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ایک طرفہ طور پر رحمت کا معاملہ فرما ہے جیسا کہ ماں ہر حال میں اپنی والات کے ساتھ ایک طرفہ رحمت و شفاقت کا معاملہ کر دی ہے اسی ہی میں نے ہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طانوں سے کہا اللہ کے نام سے جسرا سے رحمت ہے اور جس کی شفاقت اگلی ہے یہ رہا اس زمن میں یہ بات آئی تھی اور اس چیز میں نے اس لئے باہر کیا تو بابا کی ایدائش کے بعد جس طرح کی کی سیتی شکریہ کرے تیتو وہ کہا جب ہوتوں میں ہرا تھا اس لئے ہاں پر پڑھا تھا اندر ہوئی بابا بیوئے رزمت ماں مہنے میں اکسا آیا کڑھ کے تے بچے کی ہلاچ کرے کے اس لئے کہ وہاں وہاں گڑھا پی ایدائش کر پا تھا پاسٹک سچے تو جس قسم کی شفاقت محبت اور جس توجہ کے ساتھ ماں کی پھولی طرح سے وہ مرکز بنے ہوئے تھے اس کو لیکن یہ جو کمکشن ویڈتاوٹ ڈبزرویشن جو میں نے رہا رکھا ہے وہ صاحب پر تن طرح تجمع نہیں کرتا ہے اور دوسرا اس وقت میں اللہ بلے صاحب کے تعلق سے نہ کن تو بات ادھو ہی ویڈی میں نے ان کی دو کتابیں تلوہ سہر اور شمہ حیال پڑھیں ہیں اس میں کچھ چونتا اشارات میں اپنی بزر کے مطلب سنے تلوہ سہر میں جباہ انکہ ہے دو ہی باتیں آدمی کو کامیاب بناتی ہیں دو ہی باتیں آدمی کو کامیاب بناتی ہیں ایک سبر اور حوصلہ دوسرا اپنے پروردگیار پر بھلک سا مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ مہر بک ترزیوہ چیز بیرمانی ہے ایک سمن میں انکہ اشیر میں ایک سمن یا محبت ان جبن میں چھوڑ جاتا ہوں میں ایک میں ایک سمن یا محبت ان جبن میں چھوڑ جاتا ہوں تمہارے کام آئے نہ آئے تم مگر رکھو تمہارے کام آئے نہ آئے مگر تم رکھو ہزار درد ہو اوجھن ہو زندگی انگر ہزار درد ہو اوجھن ہو زندگی انگر جنہیں صرف طبیعت بہاں بڑھتے ہیں ہر واقع کا کچھ تو تعلق فلک سے ہے ہوتا نہیں زمین سے کبھی آسمہ جدا ہوتا نہیں زمین سے کبھی آسمہ جدا شہر بہدار کے جنروں میں نہ لے جاؤ مجھے شہر بہدار کے جنروں میں نہ لے جاؤ مجھے مجھ کو آرام ہے میں ہوں منی تنہائی ہے مجھ کو آرام ہے میں ہوں منی تنہائی ہے وہ وقت میں ناسیب ہوتا ہے اپنوں سے بچھلنے کا انگر وہ وقت میں ناسیب ہوتا ہے اپنوں سے بچھلنے کا انگر جینے کی مسئل ہو کے نہ ہو مرنے کا کوئی افسوس نہ ہو اور اتفاق کی بات ہے کہ ترانالک میں وقت تھا بھرشاندہ کو انگر بھی میں دو دار سوئے دو بڑسر میں اس کوئی جاہ کرتا تھا اور ایک اپنے جنر کے حسیوں میں تھے کچھ نیو میں تھے تو میں جائے کر پیت بچھو رہا تو آپ کوئی ہوں کی بہت خوش ہوئے اور وہاں ڈاکٹر کا کوئی ضرور رہا تھا تو ڈاکٹر کوئی رہا سکر گل گئے اس ملانی پراثر میٹھے اس ملانی پراثر ملانی پراثر ملانی پراثر تو اس سے تک اس سے ملان بڑھ کرتے تھے اس سے بڑھ کر نہیں انگر کوئی تعلیم حیات اس سے بڑھ کر نہیں انگر کوئی تعلیم حیات درد بے خود جو کسی کا تقدمہ ہو جانا ہے جس توجہ جس توجہ کئی مداری چھے خود کو سمجھو تو پھر خدا سمجھو خود کو سمجھو تو پھر خدا سمجھو تو ایک تو ایک ہی ہے نگر ہم تروں تصور کو ہزار ترہ کے رنگوں میں دھال رکھتے ہیں شدت درد دماننا کرو سو زندگی شدت درد دماننا کرو سو زندگی ان مراہین سے گزر کر پاک ہونا تھا مجھے مراہین سے بفکر پاک ہونا تھا مجھے یہ بھی ایک درد ہے اس سے بھی کجھا نہ رہا ہے ہمیں پہلے کہتے بھی تھے ہم آس کو رہنے سے رہے ہیں سکوت مرگ کو کوئی خبر دے بخا کے سپنا سب تھک چکے ہیں بخا کے سپنا سب تھک چکے ہیں جسم کو روح کی پر بند یہ حاصل نہ ہوئی پائندگی جسم کو جسم کو روح کی پائندگی شاہ حاصل نہ ہوئی ہر اخیقت میں کوئی خام کا پہلو رکھا ہر اخیقت میں کوئی خام کا پہلو رکھا تو یہ تھے چوندہ آشان رہنے صاحب کے سنانے کے مرسے دیکھ یہ رہا ہے کہ جس فیملی سے بچپنی سے میرا ڈھو گا ہے جس طرح کی شخصیاتیں ودایت اللہ صاحب کی تو رانبر ہوئی کی اسمت صاحب کی یہ بہت اچھا دنیزہ حرمے والی لوگ ہیں اور اس کرسرن کی تمام فیملی کے حرمے بران پر ہیں اور میں ضرور کو ہوں گا کہ اس گنکشہ آف کچھ پر بھی ہوا ہے اس لیے کہ انبر ہوئی مجھ سے بہت خربت کیے ساتھ پیش آتے تھے اور میرا بڑا یہ تکلوس پر لگتا ہے یہ ہے آخری شیئر آنم ہے میرا خلوس کی تزدیخ میں نہیں کرتا میرا خلوس کی تزدیخ میں نہیں کرتا میرا خلوس کی تزدیخ میں نہیں کرتا میرا خلوس بلا کی اثر میں رہتا ہے میرا خلوس بلا کی اثر میں رہتا ہے میرا خلوس بلا کی اثر میں رہتا ہے یہ ہے کہ میں آپ کو کہنے بڑھتا ہوں کہ یہ سب بڑھتا ہوں کہ میں آپ کو مخاطر کر رہا ہوں یا پھر اسمت اور میں بیٹے بس بات ہے کہ میرے آپ میں فنک آپ دیتے ہیں میں شنسان دے میں بھول جاتا ہوں تو بھارہ خان سب سے پہلے بات میں تمامی اکشت کو گزاروڑا رخاص کر اسمت کہ ان کا حکم امتحار کہ میں ہوں پہلان یہ بہنے ڈھوڑ رہا تھا تو لوگ کی ناسا زیبی تھی یہ تو بھی ایک بیٹی شہد شہدہ نکو میں آ رہا ہی تھی تو سوچا کہ ان کا ہونے سے جائے ہیں مجھے کہ چاچانا ہے کہ سایاں پہرہا نہیں ہے اب میں میں بہتا ہوں کہ سے پہلے میں ہمارے فونٹر پریسیڈٹ صاحب کا بہت شکریہ بزار ان کے خدمات پیس کس میں کھلے کر اور انہوں نے کہاں کہ کرنا ہم ایک بڑا کرنا ہم یہ ہے کہ انہوں نے خاندہ مات کی صورت میں جو ماما بین صاحب کی صورت میں بہا ہے میں اس پہ جو رہا ہوں ہمیں بہت بات دیتا ہوں کہ یہ سب انہوں نے انتقاو ہے اور ہمجھے سمکروں نے پراشا یہ پرشیدی اور آرام صاحب یہ پہلا موقع ہے انہوں نے کہاں میں اپنے کسی استاد کے ساتھ یہ ایک سٹیج پر میں ڈھاؤڑا ہوں یہ انہوں نے خروج سب باتیا ہے اور ان سے میں ہمیں بہت سیکھا پڑا اور ٹاپٹر صاحب تو خاموش نہیں ہے اس کوئی بتائیں نہیں ہے رازمت صاحب کڑا ہے کہ ایموشنل مام لے کے آگے بہت ہی ایک بند زبانی کیسی بیفید محسوس کر رہا تھا پوری ہمت کر رہا تھا چکہ کچھ لکھ لکھ لیا تھا اس لئے پر گیا میں نہیں پہا پاتا میں نہیں کہت پاتا تھا میں ضرور چاہم گا کہ میں ضرور اس وقت اس وقت پر ضرور کہیں بہت ہم؟ بہت ہم تک آتے ہیں اس کو پشین س Cherи دور 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 جت Grey زبان ِ رہا ہ covers ہے کہ ڈین کامل کو آتی ہے اور یہاں کے جو نی کی چھرے دی ہے اکنی ورد آتی ہے لئے اس لئے میں تھوڑا سا اگلیش میں بولوں گی اور تھوڑا اگلیش میں بھی چھوڑوں گی جی فرسٹ او فال ایم سان بھیاری عیمرد اور ریطل وردہ ف Áکی بھیاریٰ میں سوچ بھی نیک سکتی کہ میرا و وہ کام ہے کہ میں ہم اک کیلئے ہم بیٹھوں ہاں آپ سب کے سامنے پاکک کروں آپ سے بات کروں آپ سب کو دیکھوں اور میری بیوٹیفل فیملی یہاں پر ہے میرے مور ماندل سے یہاں پر بیچھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بہت ہے میرے اممہ کا جو حول بڑا ہوا ہے اس کے لئے میں انا بڑیٹ کر سکھوں یہ میں آپ میں بھی نہیں سوچ رہی تھی ہم ام شاید کریں گے ام چیز ہے وہ اپنے بڑی لکھ اپنے لوگ باشد کہ یہ وقت باست سے بھی چیز نہیں ہے ی تحبیرت کریں اور میرے پاک با کچھ بے اپنے راب بارم جم وار جو رہی کتے کہ اپنے رابی ہے اس کے لئے اپنے راہی طے میں اپنے راہی انا صرف روہ ومارے اپنے راہی اپنے راہی اپنے راہی اپنے راہی دیگہ جزو بھی ویڈک سر کے ملے کتاب شروع ہے چاچا ،شروع ، شخص ، آنکل ، آمدين ، مجھے پاکستان یہ ڈک نے کچھ رائقا ہے نحن ایسا اشتاق ہے صرف این پراؤ موسیقی شہرتین اور پر کا سوال ہے اس لیکن ہے ہمیں صرف شہر اور اس سے تک ایسا دیکھیں اور اس وقت تطور شہر میں دا اور م abbreviات طرف اس حرار سے قید ایک صرف اس مقود لکھی سنچتا وہ ہے وہ جو نہیں جاتا اب ہم میں سول دی نہیں سکتی کہ ہم ہم کردے کا ہیٰ مجھے گئی ہم نظر آپ کو سکتے ہیں تمام سکتے ہیں مجھے دیوانی بیکرات ffeکتے ہیں نمیشہ کرتے ہیں ہم مجھے دوال میں سکتے ہیں سکتے ہیں تشکتے ہیں ہر دے میرے دے ایرے دیواری نمیرے کاری لئے انجب اس کیا ہے اب تحریکل سوال انجب اس کے ساتھ جنگیں انجب تحریکن لیتا دیارے انجب تحریکن مجھے مجھے ایتیارات جو سب تحریکن انجبت اسم انجبت باقید اسم اس طرح اسم لئے تط hatır کیا، ایسا رہا ہوا ہا insulting ہُیکارا نالخ répond کے لئے truly ہمارے میں اور سبعت کے لئے وار prefers سوٹا اور سوٹس بھی ہم سوٹس بها professional اور سries اگر و بیانو امی صلت سے ملامت harفت سے بہت عنہ و combVI quaisوںкую جنگل اور وہ صافت کر رہت ایتا ہے فقط ، دیãy друзья صلی اللہ مشکل ہاتھ As you all know, the three pillars of success are hard work, dedication and sincerity Be sincere to yourself and set goals and take responsibility of yourself آپ ست جو ہے... آپ کی راہ بے چلے کھانت کرے آپ کے بعد بل معروف چلے اور آپ کو... آپ کو... اور مخلوقات کیا کہ اتمنی طرف سکتا ہے لیں فرقای رب سے شکر سکتا ہے با سکتا ہے مقلری جوال رب سکتا ہے حدث شخصی حدث او جنبان ویدیو ، ویقومی رو تشکر بھی ایساً کل مرتراکتا ہے بیئی چطور پر کتا ہے مبارشان کے لگر روی جب وہ میں میرے امیتراتی ہے میرے امام جیسل میرے امیتراتی ہے میرے امیتراتی ہے واست دا قرح وقتی ہے اور میرے امیتراتی ہے واقعی طرح ہے اس کا نیزا ہے ان پیدا نے احداثیٰ مدرمین کاسا ہے سایل چاہر ایسی اللہ اس کا نیزا مشکل کیا لیکند یا یہاں جب کے بارے وہاں ہاؤں چاہتے ہیں ان کنیوں میں باکتے ہیں تم سکر ایساں ہاؤں بیگر آپ ایساں نوی سکر ایسا تھے کبھی لیگرام میں سکر فضائیں محبت میں آپ کو بہت بہت miss کر دیم ایک چھوٹا سا خوبصورہ ہے آپ کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا حال بنانا پریر حال اور i know i'll meet you hereafter but i want to tell you i don't know if i'm a worthy daughter of yours or not but i miss you so much i want to feel you i want to touch you i want to be by you it will be much present in all of us i feel your presence here مجھے اس کے لئے میں باخر وقت اسکول کے منیشمنٹ کے لوگوں کے لئے نیکو ماں جی کو رزمت کو سونے کے بعد میرا سمجھتا ہے کہ اس طرح کے کار خیر اس طرح کے کار خیر چیزوں کا استخبار اس طرح کے ہم کار خیر کاروں کے چیزوں کا استخبار اکثر بواہ و راسوں کے ساتھ کرنا چاہیے دوسری سب سے ہمتا ہے اس کو اسلام کو وقت کے میار کے بطابق فکری اور عملی اعتبار سے طاقتہ بنانے میں جو وہ اپنی کمائی خرش کرتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ مقدار میں اس کا بدلہ اپنے رب کے یہاں پائیں گے تو یہاں پر جیسا کہ جوانس بھائی نے کہا ہے کہ آپ پر کچھ بکشات ہوگی رچس ہوگی یا پر نتیویشنل سپیچرز کو اپنی نتیویشنل سپکرز ہے ان کو بچوں کن سنے کے موقع دنے سے ان کے ذہن سازی ہوگی دردوار کی ترقی اصل ترقی نہیں ہے لیکن اس دردوار کی ترقی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور علمی اور معنی طور پر جو تربیت کا معاملہ اجیسا کہ ہمارے قادر واشا صاحب فرنٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس مذہب سے اس کے احتمال کے تعلق سے بہت پلنک کرنی ہوگی اور آگے چل کر کسیم طرح کی بیٹشیت کا معاملہ اجیسا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرنام کریں شکریہ سلام علیکم اس سے پہلے میں تمام مذہب سے صرف ایک چھوٹی سی دلسوس گزاریش پیش کرنا چاہتا ہوں ترقی اور سریعہ میں نقصان جانی مانی ہر طریقے سے جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارے قصود سے بھی بیت ہے میں آپ لوگوں سے صرف اٹھا زداریش کروں گا کہ ان لوگوں کے لئے دعا کریں اور ہمارے مولوی شہید احمد صاحب سے زداریش کروں گا کہ ان کے لئے دعا کرتے پر اپنا بوٹ آف سائنس پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَابِلِ اَتْرَامِ سَرْلِ جِلْسَا وَمِحْمَانَانِ اِتْرَامِ میرے اماؤں اور بہنوں آج کا یہ موقع بہت ہی مبارک موقع ہے قشی مسرد کا موقع ہے کہ آج ہم ہم ہمارے درمیان اپنے محسنوں کو جمع دیکھتے ہیں جو اس ادارے کی ترقی کے لئے تامیں، ترمیں، سقنیں ہر طرح سے مدد کے سلسلے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں خصوصاً عالی جناب عظمت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو ان کی خرونوں کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عادلہ عطا فرمائے خصوصاً بابا صاحب جو بچارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی آفیت نصیب فرمائے شفائے کاملہ، آجلہ، دائمہ، مستمرہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے ان کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ راحت میں بدل دے ان کو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی نصیب فرمائے ماباب کیلئے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی مشقص ہے وہ ہم نمائے ہیں حدیث کی بات ہیں میں اپنے محسنوں کے خاطر عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَا تَلْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسِ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے کوئی عمل نہیں، یہاں تک کہ اپنی زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس کی نیکیوں کا دفتر قتم ہو گیا بند کر دیا گیا میں جو حدیث سنا رہا ہوں، ابو دعود کی روایت ہے سحا ستہ میں شامل آئے کتاب اللہ کے رسول نے فرمایا اِلَّا مِنْ سَلَاسِ مگر تین ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے تین چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا پہلی چیز کے بارے بھی یہاں صدقِ جاریہ صدقِ جاریہ کا مطلب کیا ہے کسی نے مسجد بنا دی کسی نے مدرسہ قائم کر دیا اسکور قائم کر دی، کالج بنا دی کسی نے کہیں کواں کھدا دیا جبکہ تو لوگ اس مسجد میں نماز عدا کرتے رہیں گے اس مدرسے میں پڑھتے رہیں گے اس اسکور میں تعلیم عاصل کرتے رہیں گے اس کنے سے پانی پیتے رہیں گے وہ کام کرنے والے کو چاہے وہ دنیا میں بقائد حیات رہے یا دنیا سے رخصت ہو جائے براغر اس تو سوا پہنچتا رہتا ہے اب دیکھئے یہ حال آلی جناب مرہوم اور مغفور ہدایت اللہ صاحب کے محمد ہدایت اللہ صاحب کے نام سے دامر کیا گیا ہے پریئر خال یہ اس میں جو بھی کارے خیر ہوں گے ہماری طالبات یہاں نمازیں بھی بڑھیں گی یہاں پر مختلف پروگرام بھی ہوں گے ان کے تعلیمیں اس لیے کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہوتی تھی مسجد نبوی عدالت کا بھی کام دیتی تھی مسجد نبوی بہت سارے فلاہی کاموں کا مرتب ہوا کر دی تھی تو یہ مسجد بھی اور اس کا پورا سواب جب تک یہ دنیا باقی ہے جب تک یہ عمارت باقی ہے بنانے والے جن کے لیے تعمیر کیے ہیں محمد ہدایت اللہ صاحب ان کے لیے ان کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جناب انوار اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان سے اس ناچیز کا بڑا گہرا تعلق تھا جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو میں یہی محسوس کرتا تھا کہ یہ اپنے سارے خرابت داروں میں رشتہ داروں میں جاننے والوں تھی تو یہ خود آ کر ان کو تربیم دیا کرتے تھے کیا منظر تھا وہ کہ اتنی بڑی شخصیت یہ یوکی جی اور یوکی جی یہ بچوں کی تعلیمی تربیت کریں کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا لیکن ہماری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی عمر میں اور ان کی اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ حل طرح سے آخرین تسلیم کرمائے اور جبنے بھی حضرات آج کے ہی جلسے کے محضبان ہیں جایتا کہ ہمارے صاحب بھائی ہیں ان کے بھی بڑے احسانات ہیں ہمارے ادارے پر اور اس ہمارے شہر کے عزیزل بہت یہ عزت معاف داما جن کو ہمارے ابھی عزاز سے نوازا گیا ہے میں ان کا بھی شکر عطا کرتا ہوں ہمارے علام صاحب کا اور ہمارے صدر محتم جو فانڈر پرسیڈنٹ ہیں جو برابر اس کی روح ہیں ہمارے اس کالیج کے ادارے کے برابر ان کی رہنمائیاں جاری رہتی ہیں انہیں کی رہنمائی میں اور انہیں کی نشاندہیوں پر ہمارے کام آگے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو جو ورک کر رہے ہیں ہمارے سلطان چاہے ہیں یاسین چاہے ہیں اگر کسی کا نام چھوڑ گیا تو قرآن امانے اللہ کے ہاں آپ مقبول اللہ تعالیٰ قلیم تین ساہاں کہ ہمارے بدگی میں کتنی آجازی اور ان کے ساری ہے بزلس میں بھی بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں نام و نموت کا تصور ہی نہیں ہے ان دو ذروں کے پاس اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اس جلسے میں جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں سب کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے جو اس وقت کے موجودہ پرسیڈنٹ ہیں اللہ اکبر یہ شخصیت بھی چھپی شخصیت ہے اپنے آپ کو چھپانا کوئی ان سے سکیں ڈیکٹر مظہر انیقان صاحب جو ہیں ان کے فیملی میں عزمت اللہ صاحب کے فیملی کے مناسل ہیں میں زبان روبرو تعریف کرنا نہیں چاہتا لیکن ان کی وجہ سے یہاں ہمارے اس اسکول اور کالیج کے لئے جو بھی فنڈ لگا ہے جو بھی مالیت فراہم ہوا ہے اس کا اللہ کے پاس ان کو پورا پورا عجر بلے گا اور سبب اور ذریعہ بننے کے لئے ڈیکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا عجر عطا فرمائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے بھی اس ادارے کی تعاون میں اس کی ترقی میں خدمات کے انجام دی ہیں جیسا کہ تعلیمی لائن میں ہمارے اللہ صاحب حضرت ہیں اور یہ جیسا بہت ساری خواتین بھی ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں اللہ کے حاصل ریکارڈ موجود ہے جو بھی چھوٹی سی بھی اگر خدمت کیا ہے تو اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو خیر عطا فرمائیں گے عجر و سواب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو خبول فرمائے وہ کیسے بھولے جا سکتے ہیں دیکھیں تو میں صحیف الدین ساتھا نام آپ پہلے ہی لے لیا اللہ تعالیٰ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں انسان ہوں اللہ محمد مبارک و سلیم اللہم انتا السلام و منکا السلام و الائکا یا جیو السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالیتا یا ذل جلال و نقرام الہ العالمین ہم جتنے بھی ہاتھ ما ہوگئے ہیں اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے کرم فرمائے اے اللہ جس مقصد کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اے اللہ جس مسجد کے جس بریل حال کے افتتح کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ اس کو خبون فرمائے اے اللہ اس مسجد کو اس مقام کو اس ادارے کے لئے جو وقف کیا گیا ہے محمد حضائیت اللہ صاحب مرہوم اور مغفرک کے لئے یہ خیلی چاریہ بنا اے اللہ جب تک یہ کا ادارہ ہے جب تک یہ حال میں دینی خیر کے کام ہوتے رہیں گے اے اللہ ان کو حضر جمیل عطا فرمائے اے اللہ اس کا پورے پورا حضر نفسی ان کو در مجھر فرمائے اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے اے اللہ ان کے اہل خانہ جو ان کے عیسال سواب کے لئے جو بھی کارے خیر کیے ہیں اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں حبور فرمائیے اے اللہ اس ادارے کے لئے جتنے بھی حضرات دامے درمے سقنے تعیید کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور اس کے ترقی کے فکر میں لگے رہتے ہیں اے اللہ آج کے اس دور میں جبکہ مسلمان انتہائی بس ماندہ ہیں اے اللہ مسلمانوں کے بے فمار مسائل ہیں اے اللہ دین کے فکر کرنے والے ایمان کے فکر اتخاطر جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے تعییف فرما مدد فرما غیبی نصرت فرما ہمائل فرما اے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں حفاظت فرما ہر طرح کی مسائل و مشکلات سے بلاؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے آفتوں سے اے اللہ ان کو اور ان کے کرباروں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی عمر اندرات فرما اے اللہ مزید کارے خیر کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرما اور جو بھی کام ان سے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما اے اللہ ادایت اللہ صاحب مرحوم کی مغفرت فرما اے اللہ جن جو لو باہیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں مرکت عطا فرما اے اللہ حال ہی میں جو ترکی میں زلزلہ ہوا مسلمان جو اکثریت میں وہاں بستے ہیں اے اللہ جو بھی انسانیت ہیں اے اللہ ہم انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ نے انسانیت کا درد کرنے کی تعلیم دیئے اے اللہ اس انسانیت کی جو وہاں علاق ہو گئے پروردگار اے اللہ مل بے جلے جو دب گئے اے اللہ ان کی حال ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے درجات گلن فرما اے اللہ جو ان کے پس ماندگاں ہیں کہیں ایک بچہ رہ گیا ہے کہیں ایک بچی رہ گئی ہے خاندان میں کوئی نہیں ہے اے اللہ ان درست بلکت انسانیت پر رحم فرما اے اللہ جو بے آسرہ ہے اے اللہ جن کے گھر ختم ہو گئے اے اللہ جن کو سر چھپانے کے لئے آسرہ نہیں ہے اے اللہ آپ بھی ان کے مدد گار ہیں اے اللہ آپ بھی محفاظت میں جیتے ہیں پروردگار لیکن آپ کے بندے ہیں آپ جو چاہے فرسلہ کر سکتے ہیں لیکن مولا ہماری حالتوں پر ترست کھائیے اے اللہ ان بل بلاتے بچوں پر ترست کھائیے جو مابا کے سائے سے معروب فکر اے اللہ ان بلکتی بھی خوادی پر رحم فرمائیے جو زیادہ رحم کرنے والا کائنا پر کوئی دی اے اللہ آپ رحمت کی چادر سے ان کو ڈھاب دی جیئے ان کے مسائل پار فرمائیے جو بھوکے ہیں ان کے کھالے کا انتظام فرمائیے اے اللہ جو سازو سامان کے لئے موت آدھے اے اللہ غیب سے ان کے انتظام آدھے اور اللہ اس ادارے کو حضرت آئیشہ سکول کو مادل سکول کو اور کالیج کو اللہ اس کے اندر برکتیں رائدل فرما ہر طرح کے شعور سے فتن سے پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ اس کو ترخی کے باب عروض پر پہنچا اللہ اس کی ترخی کو رسنے نہ دیجئے مولا ہماری مسلمان بیٹیوں کے لئے ان کی افاظت کے لئے ایسے کالیج ان کے ضرورت ہے اے اللہ اس کالیج کو انجنیرین کالیج بنا دیجئے ہم سب کو اتا فرمائیے اے اللہ ایک نام بر ادارہ اس کو بنائیے اور اس کے ذریعے خوف مسلم کے خدمت ربنا تقبل منا انکا انتا سدور و تب علينا انکا انتا الدواب رحیم و سلی اللہ تعالی و سلام على خیر خلقه محمد و آل آل و صحابه المحیم برحمد یا رحمد رحمد والحمد للہ رب العالمين محیم موسیقی 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 ہی شنینی موسیقی 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 موسیقی